موسیقی سبھی کو نمسکار آج کا ٹاپکس ہے میشنل پارک اے ونیجیو ابھیارن اس کے علاوے اور بھی بہت کچھ مہتپرن پہلووں پر پرکاس ڈالا گیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں راشتی ادھان نیشنل پارک ہمارے دیش میں بہت سی پرجاتیاں بلوپت ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے بہت سی پرجاتیاں خطرے میں ہے ان کی سنرکشن سنرکشن واسطے سرکشہ واسطے بھارت سرکار دوارہ نیشنل پارک بنائے گئے ہیں جو اتی آوشک ہیں بلوپت پرجاتیوں کا سنرکشن کرنا دینا ہمارا پرم کرتب ہے بھارتی سنسد دوارہ سو بہت سرکو بھارت میں برطمان میں کل کتنے نیشنل پارک ہیں بھارت میں کل کتنے برطمان میں نیشنل پارک ہیں ابھی برطمان میں بھارت میں کل ایک سو پانچ نیشنل پارک ہیں سب سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں اتراخنڈ میں جیم کارویٹ راستیے پارک اتراخنڈ میں ہے نندہ دیوی راستیے پارک نندہ دیوی چمولی جلا اتراخنڈ میں ہے راجاجی نیشنل پارک اتراخنڈ میں ہے گنگوطری راستیے پارک اتراخنڈ میں ہے گووویند پاسو ویہار نیشنل پارک اتراخنڈ میں ہے سب سے پہلے ہم لوگ آب آتے ہیں جیم کارویٹ نیشنل پارک جیم کارویٹ نیشنل پارک جیم کارویٹ نیشنل پارک نینی تال جلا نینی تال اتراخنڈ میں ہے جن کارویٹ نیشنل پارک اتراخنڈ میں ہے نینی تال جلا میں ہے اسے ہائلے نیشنل پارک بھی پہلے بولا جاتا تھا اس کا گٹھن انیشنل چھتیس میں ہوا باد میں جا کر اس کا نام جیم کارویٹ نیشنل پارک پرا یا پروڈیکٹ ٹائگر ریزرگ کے لیے پرشد ہے پروڈیکٹ ٹائگر ریزرگ سب سے پہلے انیشنل تال میں نینی تال جلا اتراخنڈ میں لانچ کیا گیا بھارت کا سب سے اونچہ نیشنل پارک جیم کارویٹ نیشنل پارک ہے جیم کارویٹ نام کا ایک لوگپریے ویکتی تھا جو پہلے شروعات میں ہنٹر تھا سکار تھا سکار کیا کرتا تھا بعد میں وہ اپنا مقشد ویچار بدلہ اور بعد سنرکشن وادی بنا پسوؤں کے پرتی سنرکشن وادی نیتی کو اپنایا اسی کے نام پر اس نیشنل پارک کا نام جیم کارویٹ نیشنل پارک رکھا گیا یہ بھارت کا سب سے پرانا نیشنل پارک ہے جیم کارویٹ نیشنل پارک is the oldest نیشنل پارک in انڈیا آگے ہم چلتے ہیں راجاجی نیشنل پارک راجاجی نیشنل پارک دہرادون اترا کھنڈ میں ہے ہمارے دیس کے پرسد سو تنترطہ سینانی جو اچھے اچھے پدوں پر رہ چکے ہیں مکمنتری بھی بنے ہیں مدراس کے مکمنتری بھی بن چکے ہیں تمیل نادو کے مکمنتری بھی بن چکے ہیں اور کئی ان پدوں کو تصوبیت کیے ہیں شکروتی راج گپالا چاری انہی کے نام پر اس نیشنل پارک کا نام راجاجی نیشنل پارک پرا راجاجی کے نام سے پرسد تھے سی راجگپال چاری دا سیکنڈ اور لاشٹ گورنر جنرل آف انڈیپینڈنٹ انڈیا انڈیپینڈنٹ انڈیا کے دوسرے اور انتیم گورنر جنرل تھے انہیں انیشو چوون میں بھارت رتن سے نوازا گیا پہلے بھارت رتن سے رتن کو پانے والے بیٹی تھے راجہ جی نیشنل پارک لوگ پریے ہے پرشد ہے ایلیفینٹ کے لیے ایلیفینٹ کے لیے پرشد ہے اب لوگ چلتے ہیں گو بند پاسو بیہار نیشنل پارک گو بند پاسو بیہار نیشنل پارک یا اترکاسی اترکھنڈ میں ہے یا اسطح پیت ہوا ایک مارچ انیشو پچھپن کو اب ہم راجستان میں جو راشتری پارک ہیں اس کا چرچہ ہم لوگ کرتے ہیں جیسے کیولا دیوی راشتی پارک جو بھرت پور میں ہے رن تھم بور راشتی پارک راجستان میں ہے سریسکا راشتی پارک انیس سو بیران میں بہتر میں ستھاپیت ہوا انیس سو بہتر میں یہ بھی راجستان میں ہے گھانا پکشی راشتی پارک یہ بھی راجستان میں ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں خوش ندیوں کے بارے میں جیسے روپاریل ریور جسے بارہ ریور کے نام سے جانتے ہیں جس کا ادھگم استل الور جلا ہے اور یا ندی یمنا ندی کی ساہک ندی مانی جاتی ہے اور یا ندی سرس کا راستی پارک سے ہو کر بہتی ہے کچھ ندیوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پڑھتے ہیں جیسے کرم ناسا ندی کرم ناسا ندی کو پویتر ندی کہا اس کا ادھگم استل کیمور جلا ہے اور بکسر کے سمی یہ ندی گنگا میں ویلین ہو جاتی ہے بیہار کا سوک ندی کوشی ندی کو کہا جاتا ہے پوریشا کا سوک ندی مہا ندی اشم کا سوک ندی برہم پتر ندی پہشم بنگال کا سوک ندی دام در ندی اتر پردیش کا سوک ندی گھا گھرا ندی اتر پردیش کا سوک ندی کس ندی کو گھا گھرا ندی اب ایک پرسن آتا ہے ہیرہ کنڈ باند کس ندی پر بنی ہوئی ہے ہیرہ کنڈ باند مہا ندی پر یہ ہیرہ کنڈ باند بھارت کا سب سے لانگسٹ ڈیم ہے سب سے لانگسٹ ڈیم ہے اور سنسار کا بھی سب سے لانگسٹ ڈیم مانا جاتا ہے اس کے بعد ایک پرسن آتا ہے تری جارجز ڈیم یہ چائنہ میں ہے اور یہ سنسار کا سب سے لارجز بیگیسٹ ہے یہاں پر ایک ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ ہے جو سنسار کا سب سے لارجز بیگیسٹ ہے اس لئے چائنہ کو ہائیڈرو الیکٹرک سیٹی کے لیے سب سے لارجز پروڈیوسر مانا جاتا ہے اگلا پرسن which is the largest ڈیم in ڈیم بھارت میں سب سے largest ڈیم کون سا ہے جواب ہے تہری ڈیم جو اترا خند میں ہے بھاگی رتی ندی پر ہے اور اسے بھارت کا dangerous ڈیم بھی مانا جاتا ہے dangerous ڈیم خطرناک ڈیم مانا جاتا ہے اب اگلا پرسن is the purest river in ڈیم بھارت میں سب سے purest river کون سا ہے من گوٹ river جو میگھالے میں ہے اسے the cleanest river in ڈیم ڈیم بھی کہا جاتا ہے اس فرقار ہم نے آج کچھ ندیوں کے بارے میں اور راستی پارک کے بارے میں بتایا ہمارے دیس میں کل ونجیو ابھیارن پانسو چھیار سٹھ ہیں پائیب ڈیبل سکس پانسو چھیار سٹھ ہیں کہنے کا مطلب یہ بھیارن بھارت کے بھوگولک چھتر فل کا تین دسم لب سات دو پرسنٹ ہے تین دسم لب سات دو پرتی ست ہے اگلے ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو بچے ہوئے راستی پارک ہیں ان کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے اسی کے ساتھ ہم آپ سے نویدن کرتے ہیں اندروض کرتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سیئر کریں دوستوں تک پہنچائیں زیادہ سے زیادہ دیکھیں کپی میں نوٹ بھی کریں سکرین سوٹ بھی لے کے موبائل میں رکھیں آپس میں بیچار بھی مرز کریں کچھ کومنٹس بنتا ہو تو کومنٹس کو ضرور پردرسط کریں اسی کے ساتھ آپ سبھی کو سبھی کا دھنی باد